بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹیاں اس میں بھگو کر تمام لوگوں کو کھلاتے تھے مسلسل شب و روز دن رات وہ لوگ جو فاقوں کی وجہ سے مر رہے تھے ان کے لیے جناب امر کے دروازے کھل گئے آ رہے ہیں یہاں تک کہ چار مہینے کے بعد جب قات ختم ہوا تو اب جناب امر جن کو مسلسل چار مہینے جو برابر لوگوں کی خدمت کرتے رہے عربی زبان میں جو شخص سالن کو روٹی میں ملا کے کھلائے اسے حاشم کہا جاتا ہے چار مہینے مسلسل اہل حجاز کی اہل عرب کی جو خدمت کی فاقع کے زمانے میں ان کی مدد کی آپ کا لقب حاشم پڑ گیا حاشم نام امر ہے یہ عبد مناف کے فرزند ہیں عبد مناف کا دوسرا بیٹا عبد الشمس ہے یہ عبد الشمس جب شام میں گیا تو عبد الشمس نے ایک غلام خریدا جس کا نام امیہ اسے بلازری نے انصاب الاشراف میں لکھا جاراللہ زمکشری نے جن کی ورادت جن کی وفات پانسو اڑتیس حجری میں ہوئی صاحبِ تفسیرِ کشاف انہوں نے اپنی کتاب ربی العورار کی دوسری جلد میں تحریر کیا کہ جناب عبد الشمس نے ایک غلام خریدا جس کا نام امیہ تھا اور غلام خریدنے کے بعد اس کو اپنی خدمت کے لئے مقصود کیا بظاہر یہ آپ کی خدمت کرتا تھا لیکن اس میں کچھ ایسی خرابیاں تھی نقص تھے کہ یہ دوسروں کے حرم میں تجاوز کرتا تھا شادی شدہ خواتین کے ساتھ گناہ کرتا تھا اور شام میں اپنی صفت میں یہ مشہور اور معروف تھا یہاں تک کہ پھر جب عبد الشمس اسے اپنے ہمراہ حجاز لے کے آگئے مکہ میں لے کے آگئے تو وہاں پر بھی اس کی سرگرمیاں اسی طرح سے جاری رہیں اور جب اس نے بنو حاشم پر دسترازی کرنے کی کوشش کی ان کی ناموس کی طرف نگائے بد ڈالی تو بنو حاشم کے جوانوں نے امیہ کو پیٹا اسے مارا اور اسے شہر بدر کیا یہاں تک کہ دس سال کے لیے اسے شہر بدر کر دیا گیا پھر یہ دوبارہ واپس شام چلا گیا اور دس سال اس نے شام میں گزارے اور یہاں پر مختلف شادی شدہ خواتین کے ساتھ اس کے مراسم تھے اور ایک خاتون کے ہاں جب بچہ پیدا ہوا تو یہ اس کے گھر سے اس کے شوہر کے گھر سے اس بچے کو اٹھا کر لے آیا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے اور پھر اسے پالا اور اس کا نام زکوان رکھا جس کی کنیت ابو امر ہے یہ زکوان اس کا بیٹا ہے ابو معید ابو معید کا بیٹا ہے اقبا اقبا کا بیٹا ہے ولید یہ ولید بن اقبا بن ابی معید جسے چھتیس ہجری سے پہلے کوفہ میں گورنر رکھا گیا یہ ولید کے جسے قرآن مجید نے فاسق کہا اب آپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہے کہ ولید بن اقبا بن ابی معید کو بھی رضی اللہ مان لیں اسی بھی صحابی رسول مان لیں اور وہ افراد جنہیں ختمی مرتبت نے شہر بدر کیا یہ ولید بن اقبا یہ جنگ بدر کے ستر اسیروں میں سے اقبا وہ واحد اسیر تھا کہ جسے مطالبہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہے اور اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپڑ جائے تب بھی اسے ہر حال میں قتل کر دیا جائے تو جنگ بدر کے ستر اسیروں میں سے اقبا وہ واحد فرد تھا کہ جسے قتل کر دیا گیا اس اقبا کا بیٹا ولید ہے اور یہ ولید جسے قرآن نے سورہ امبار کے حجرات کی چھے نمبر آیت میں فاسق اب تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتا وہ جنہیں قرآن نے فاسق کہا ہے سورہ سجدہ میں دوسری مرتبہ اسے فاسق کہا یہاں تک کہ تمام مفسرین کا ان آیات پر اجماع ہے سب کے سب نے لکھا ہے صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی جن کی وفات چھ سو چھے ہجری میں ہوئی صاحب تفسیر الكشب البیان جناب سالبی جن کی وفات چار سو ستائیس ہجری میں ہوئی اللامہ جلردین سویوتی صاحب تفسیر در المنصور جن کی وفات نو سو کیارہ ہجری میں ہوئی اسی طرح سے جاراللہ زمکشری صاحب تفسیر کشا جن کی وفات پانسو اڑتیس ہجری میں ہوئی سب نے لکھا یہاں فاسق سے مراد ولی بن اقبہ بن ابی محید ہے ایسے لوگوں کو اب رضی اللہ کا لباس پہنا کر چاہتے ہیں کہ یہ اس کو بھی صحابی مان لیا جائے پھر مروان بن حکم یہ حکم جسے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یہ شخص نہ میری زندگی میں مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر اسے قدم رکھنے کی اجازت ہے نہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کسی کو حق حاصل اور اجازت کہ وہ حکم کو آنے دے مروان کو آنے دے شہر بدر کر دیا یہ کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے حجاز میں داخل نہیں ہو سکتے لیکن بعد میں یہی افراد ان کو واپس مدینہ لایا گیا حاکم وقت نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا اپنا داماد بنا لیا حکومت اس کے سپورٹ کر دی گئی اور ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے وطن عزیز پاکستان میں کہ ہم مروان بن حکم کو بھی رضی اللہ مان لیں اسے بھی صحابی مان لیں عمر ابن آس کو بھی صحابی مان لیں مغیرہ بن شعبہ کو وہ مغیرہ جس نے پہلی مرتبہ پہلے امیر شام نجی محافل میں مولا متقیان پر سب کرتا تھا لا ان کرتا تھا شتم کرتا تھا کردار کشی کرتا تھا پہلا شخص ہے تاریخ اسلام میں مغیرہ بن شعبہ جس کے کہنے پر جس نے پہلی مرتبہ کوفہ میں نو سال گورنر رہا اور اس نے مولا متقیان پر سب بولان شروع کیا جمعے کے خطبوں میں علنی طور پر ایسے لوگوں کو ہم اگر خلیفہ اس کو مان لیں صحابی مان لیں رضی اللہ مان لیں میرے عزیزوں جس دن وطن عزیز پاکستان میں آپ نے بن امیہ پر کمپرومائز کر لیا انہیں صحیح مان لیا انہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ سطاف میں شامل ہونے کی اجازت دے دی یہ وطن عزیز پاکستان میں آپ کی اجتماعی خودکشی کا پہلا دن ہوگا ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں ہر چیز پر تحمل کر سکتے ہیں ہر بات برداشت کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اس شجر خبیصہ کو اسلام کے پاکیزہ آنگن میں برداشت کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے دیار نہیں ہے